اسلام علیکم جی بیرا رہاں پروفیسر بیرال مہیودین ہے میں آج کل کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو اسپتار لاہور کے ساتھ منصرے کو آج 29 سبتمبر ہے تقریباً 22 سال پہلے کچھ سوسائیٹیز نے دنیا میں مل کے ایک ورلڈ ہارٹ فیڈریشن بنائی تھی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر دل کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو آگاہی پنچانی اور اس بارے میں سمجھانا کہ تمہارے اندر دل کی بیماری کیوں کر پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو پچھنے کچھ سالوں سے پاکستان کارڈک سوسائیٹی پاکستان ہائپرٹینشن لیگ اور باقی ساری سوسائیٹیز بھی اس پاکشن کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کا مقصد اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کل کی بہتری ڈھونگنا ہے آج اسی موقع پہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں پھر سے جو کئی دفعہ آپ سن چکے ہوگے وہ بیان کرنا دل کی بیماریوں کے لیے جو چیزیں آپ کے اندر سے نکلتی ہیں اس میں بلڈ پریشر شگر اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہے لیکن ایک چیز ہم خود جا کے بزار سے خریدتے ہیں اور وہ ہے تمباکو یہ تمباکو مختلف شکلوں میں ہے یہ سگریٹ بھی ہے یہ سگار بھی ہے یہ شیشہ بھی ہے یہ نسوار بھی ہے یہ گھٹکا بھی ہے اور بے بہا اور چیزیں بھی ہیں آپ جس مرضی فارم میں نسوار استعمال کریں گے اپنے صحت کے لیے نقصان دے ہوگا تمباکو نوشی کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اس کے اندر بھی پروپلمز پیدا ہوتی ہیں اور یہ پھر خود ایک ڈائریکٹ دل کی بیماریوں کو بھی پیدا کرنے میں حصہ ڈالتا ہے اس کے مختلف چیزیں ہیں جو کہ آج کے عنوان سے بہت بہار ہیں لیکن اتنا ضرور سمجھیں کہ یہ وہ بیماری ہے جو آپ خود جا کے بزار سے خریدتے ہیں آپ کو سونے کے سکر نہیں ملتے ہیں ان لوگوں کو ملتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں آپ اپنا پیسہ خود دشمنوں کو دے کے آتے ہیں اب رہا تعلق بلڈ پیشر کا بلڈ پیشر وہ چیز ہے جو ہم داکٹر سارے اور لوگ اپنے بی پی اپیڈرز کے ساتھ میجر کرتے ہیں صحیح بلڈ پیشر جہاں پہ ہونا چاہیے اس کو فی زمانہ ایک سو بیس اور اسی سے کم کہا جاتا ہے اور جس وقت یہ ایک سو بیس اور اسی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو بلڈ پیشر کا مریض کہا جاتا ہے اور جب یہ ایک سو چانیس اور سو نوگے سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے ادیات لینا پڑتی ہیں یا اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو سب سے اہم چیز ہم سب کے لیے ہے وہ ورزش ہے ورزش کے آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں سب سے بڑا فائدہ اس کا آپ کا بلڈ پیشر ریڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورتی کو بہتر کرنا ہے اس میں آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ کی صحت کو بہتر کرتے ہیں اگر آپ کو خدا نہ کرے شگر ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں آتے ہیں اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ ووک کریں اور تین کلومیٹر کا سفر تیہ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس سے بہت سارے فائد ہوتے ہیں اگر آپ تقریباً کوئی چار کلو وزن کم کر لیں تو آپ کا پانچ ایک میلی میٹرز لڈ پیشر ٹرپ کر جاتا ہے اسی طرح سے شگر ہے شگر کے دہان کے لیے بہت لازمی ہے اپنا ایچ بی ایو آدسی کا ٹھیک رکھو اور کولیسٹرول کا دیکھئے یہ ساری چیزیں اس لیے لازمی ہیں کہ ہم لوگ خود صحت مند رہے اور ہم خود اپنے آپ کو خوب سے خوب تر کی طرف لے کے جائیں چلو ملیں اور اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو آگے لے کے چلیں پاکستان زندہ بات